ہورٹی کلچر ٹریننگ انسٹیٹوٹ پتوکی کی پلٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں اب رار حسین تو دوستو آج کی جو ہماری ٹوپک ہے یہ ہے سیب کے اوپر سیب کا نام سنتے ہی آو کے موہ میں پانی آگیا ہوگا سیب کو پنجاب میں پھل لگتا ہے یا نہیں لگتا سوات میں پھل لگتا ہے کن کن علاقوں میں پھل لگتا ہے کتنا پھل لگتا ہے کون سی ورائیٹیز ہیں پودہ ملے گا کتنے کا ملے گا پنجاب میں اس کے پودے آگئے ہیں سیب کے اب یہ ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں ہورٹی کلچرسٹ ہیں ایک عرصہ دراہ سے اس فیلڈ کے اندر منسلی کے ہیں بھائی کا نام ہے تارک خان والد کا نام ہے قادر خان ایک جانی پچانی شخصیت ہے مارکیٹ پتوکی کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان کے نام سے واقف نہ ہو یہ بھائی آج ہم ان سے بال کرتے ہیں سیب کے اوپر ایک ایک ایکسپیرنس بھی ہے یہ جو نرسلی کی تیاری ہے یہ بزاتے خود کرتے ہیں یہ لوگوں سے پودے نہیں خریدتے تو السلام علیکم بھائی کیا آلہ ہے والیکم سلام جی سلام تو سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سیب کی کتنی ورائیٹیز ہیں جو آپ نے دیکھی ہوئی ہیں ابھی تک سر سیب میں تو ادھر جو علاقے ہمارے ادھر پتوکی میں جو پل دیتے ہیں نا وہ یہ کالا کولی سیب ہے سر اچھا جی اس دفعہ یہ پل دے گا وہ ہمارے ساتھ اینائے اور دوسرا دوسرا سیب ہے وہ سریع سے علاقے میں پل دے سکتا اچھا جو سوا跡 میں پل دیتا ہے وہ اینائے ایپل سے predominantly جو ہے وہ وہاں پر فروٹ دیتا ہے ہے وہ اینائے ایپل وہ دیتے ہیں سر کالا کولو کالا سر اس میں سریعے سارا علاقے اور پل دیتے ہیں سو سوات والے اور زیارت اور کوئٹہ والے اللاق ہیں یہ ہنڈری پٹوپرسنٹ پل دیتے ہیں یہ سر ایک نئی ورائٹی ہے کارا کلو جو پنجاب کے اندر بھی فروٹنگ دے گی یہ گرنٹ شدہ سر یہ دیتے ہیں دوسرا اینہ سے وہ پل دیتے ہیں سر اس کا پل چوٹے ہوتا ہے بڑا نہیں ہو جاتا پل وہ بھی دیتے ہیں اگر آپ 18 انچی گملے میں بھی لگ سکتے ہیں وہ تقریباً 10-15 کلو پل یہ آپ کو گھر سمیت دے سکتے ہیں لو جی خان صاحب نے بہت ہی قیمتی بات کی ہے اگر کسی بندے کے پاس گھر میں جگہ نہیں ہے تو وہ گملے کے اندر یہ پودا لگا سکتے ہیں 18-20 کلو جو فروٹنگ ہوگی اس پودے کی وہ آپ کو ملے گی اچھا اس کا آپ ویڈیو بنانے سے پہلے یہ ہمیں بتا رہے تھے یہ جو ورائٹی ہے یہ ہائی ٹمپریچر والے علاقوں کے لیے یعنی کہ جہاں پہ درجہ حرارت 15 سے کراس ہو جاتا ہے وہاں پہ بھی یہ فروٹنگ کرتی ہے بھائی نے بتایا ہے جو این ایپل ہے وہ پنجاب میں پھل وہ بھی دیتا ہے لیکن اس کا پھل کا سائز قدرے چھوٹا ہوتا ہے موٹا نہیں ہو پاتا لیکن یہ جو کارا کلو ہے اس کا جو فروٹنگ ہے یہ خاتر خواہ ہوتی ہے ٹھیک ہے صحیح سے بنتا ہے ٹھیک ہے جی تو خان صاحب اس کی جو پرائز ہے وہ مارکیٹ میں آپ نے جیسا کہ مجھے بتایا ڈائی سو روپے چل رہی ہے ٹھیک ہے جی اس کے چھوٹے پودے بھی ہیں چھوٹے سر یہ سو روپے کا پھل چلتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جو بڑا پودا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھائی بتا رہے ہیں ڈائی سو روپے کا ہے اور اس کے جو چھوٹے پودے ہیں یہ آپ کو سو روپے کا مل جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ پودا ہمیں کب تک مل جائے گا آپ سے یہ تقریباً مارچ تک آپ کو سر مارچ تک ملے گا سر مارچ کے انڈ تک ہمیں مل جائے گا اگر مارچ سے کوئی بعد میں یہ پودہ خریدنا چاہے یہ سر پھر تیلی میں یا گملے میں آپ کو مل جائے گا سر اس کے ریٹ زیادہ ہوں گے بائی بتا رہے ہیں مارچ تاکہ آپ کو پودہ مل جائے گا اگر کوئی زمیندار بائی سستے لگانا چاہتا تو وہ لگا لیں اگر کوئی مارچ سے لیٹ ہوتا ہے ملے گا تو پھر بھی لیکن وہ گملے میں ہوگا اس کے پھر ریٹ زیادہ ہوں گے تو دوستو یہ ایک بہترین چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو گھر میں یہ پودے لگانا چاہ رہے ہیں حال بتا کوئی بندہ تجربہ کرنا چاہ رہا ہے باگ کے طور پر باگ پنجاب میں اس کا لگایا جائے کہ نہ لگایا جائے وہ پہلے دس سے پندرہ پودے لگا لیں اپنی زمین پر جا کے اگر اس کو فروٹنگ کتنے سال بعد ہوگی ایک سال سر یہ تقریباً آپ کو اس کا سارا جو بیجنے والا فروٹ ہے وہ تین سال پر دیتے ہیں ایک سال میں آپ کو تقریباً دس پندرہ پل یہ دیتے ہیں دوسرے سال میں اس طرح اس کا سی جو بیجنے والا پل ہوتے سر وہ تین سال میں دیتے ہیں یہ جو پہلے سال آپ کو فروٹنگ کرے گا وہ گھر میں آپ کھا سکتے ہیں بیچنے کے قابل نہیں ہوگی فروٹ کا سائز بریق ہوگا جیسے جیسے آپ کا پودہ مچور ہوتا جائے گا اس کی ہیلتھ زیادہ ہوتی جائے گی اس طرح اس کے اوپر جو پھل لگنے کی تداد ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گی تیسرے سال آپ اپنے جو پودے کا فروٹ ہے اس کو آپ سیل کر سکتے ہو میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ پنجاب کا ایک علاقہ ہے دنیا پور جہاں پر ایک چودری اکرم نام کے بندے ہیں جنہوں نے چمن سے یہ پودے کالا کلو سیو کی یہی ورائٹی جو ابھی پتھوکی میں پڑی ہوئی ہے یہ انہوں نے وہاں پہ مگائی ہے ٹھیک ہے منگوا کے انہوں نے یہ اپنی زمینوں میں لگایا ہے ایک ان کی ویڈیو بھی یوٹیوب پہ مجود ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں دنیا پور کے اندر یہ پھال دے رہا ہے تو پھر لہور اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں کیوں نہیں پھال دے سکتا جیسے کہ بھائی نے جو ایک ایک اکسپرٹ ہیں ہورٹی کلچریسٹ ہیں عرصہ دراز سے نرسری کے فیلڈ سے منسلک ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ پانجاب میں خاطر خواب پھال دے گا تو خان صاحب آپ کیا کہیں گے ہمارے ویورز کو یہ پودا لگائیں یا نہ لگائیں سر یہ کالا کلو لگا دے سر وہ دوسرا یہ وہ نہ لگائیں اس لئے وہ پل کا سیج بھی چوٹا ہے کبھی کبھار وہ پل بھی نہیں دے سکتا دوسرا ہے نا جو سیب ہوتے سر لو جی پنجاب کے لوگوں کے لئے خوش خبری ہے ٹھیک ہے جو وہ سیب کو لگائیں پہلے تو میرا تو مشہورہ یہ ہے کہ بیس بیس پچیس 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 پودے اپنی زمینوں میں لگا لیں اگر ان کو مزا آئے تو پھر وہ ان کے بغات بھی لگا سکتے ہیں دوسرے تیسرے سال تو اپنی دعاوں میں اور اجازت دیجئے اپنے ہسٹ ابرار حسین کو اور بائی تارک خان کو تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ملیں گے اللہ حافظ